سلام علیکم ڈیر سٹونڈ تو کیسے ہیں آپ تو پیپرو کی امید ہے کہ تیاری بہت اچھی ہو رہی ہے گیا تو پوزیٹیوٹی کے سے آپ نے پیپرو کی تیاری کرنی ہے ٹینشن ہی نہیں مارنٹ پر بٹر نہیں ڈالنا ایزی ہو کے پڑے جب آپ کو پڑھنے کے درانت ہوئی سی بوریت یا اختہار محسوس ہوئے تو کتاب کو بند کر کے سائٹ پر رکھ لیں تھوڑا سا چینج کر لیں اس کے بعد جا کے بھی دوبارہ پڑھ لیں کیونکہ جب آپ مسرسل ایک جگہ بیٹھ کے پڑھیں گے ہوتا یہ ہے کہ بعض سکت آپ کے مارنٹ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی چیزیں نکل آتی ہیں ٹینشن کی وجہ سے اتنا پیپر ہے وہ یہ نہیں ایزی ہو کے تیاری کرنے ہیں اب جگہ کاؤنٹی کی تیاری ہے اس میں کیا کونسپٹ کلیر ہو چاہیے اب میں آپ کو کوئیسٹن کروا رہا ہوں باپ اس کی میں نے بھی کروایا ہے نا تو آپ نے ایک کوئیسٹن کی پریکس کرنی ہے ہوتا کیا کونسپٹ اس وقت کلے ہو جائے گا اب بچے کیا کرتے ہیں دیکھنے کے بعد پہلے سے بغیر دیکھتے بھی نہیں ہیں اچھا یہ ویڈیو آگئی ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آرام سے دیکھیں گے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے ٹائم زیادہ نہ کریں سیری سی بات ہے کیونکہ میرے چینل میں ساری وہ آپ کی پلی لسٹ پڑھی ہے آپ آرام سے دیکھیں نیکار کے سمجھے اس کو سلو کریں اس کو تیز کریں وہ آپ کی مرضی ہے دیکھتے جائیں کہ کس طرح کروا رہے ہیں سمجھنے کے بعد پہ کیا کریں کوسٹن سولف کریں یہ ایزی ہو گیا ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ نے ایم بی بھی ضائع کریں گے ٹھیک ہے اور پیپر آپ کی نزدیک ہے تو این چیزوں میں ٹائم زیادہ نہ کریں میرے آپ سے ہی کوسٹ ہے کہ جو جو سٹوڈنٹ ابھی نہیں آرہے ہیں وہ یہی کریں برائے راز دیکھیں جب آپ کے پاس ہی فسیلیٹیز ہے تو آپ کو کیا زود پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں تو یہ ہونا کہ آپ کے دھر میں نیٹ نہیں ہے وہ آپ کو اسپ بھی کرنا ہے وہ ایک اور چیز ہے تو ٹائم زیادہ کیے بغیر چلت جاتے ہیں آپ نے کوسٹن کی طرف امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ میں بہت ہی ایزی طریقے سمجھانی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اکثر بچوں کو دیکھا ہے کہ یہ جو چیکٹر ہوتا ہے ان کا بڑا مشکل رگتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں جب اس پہ سے سوال آتا ہے اور بہت ایزی ہے اگر آپ سے کہہ لیں تو مفت کے نمبر مل جاتے ہیں چلتے ہیں کوسٹن نمبر تھری کی طرف اگر آپ اس پہ غور کہیں تو اس کوئیسٹن میں آپ کو تھرائیس کیپٹر نہیں دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ جب میں نے بیننشیٹ بنانی ہے تو مجھے وہاں پر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں ٹوٹل شیئرز کتنے آ کے پاس پچاس ہزار کے شیئرز ہیں اور ایک شیئر کتنے کا دے رہا ہے ٹین کا اور اگر میں ٹوٹل کی بات کروں تو پچاس کو آپ ٹین سے ملٹی پیائے کریں تو آ کے پاس کیا آ جاتا ہے پانچ لاکھ جنرل پبلی کے دی ہیں یہ ٹوٹل اتنے ہونے چاہیے سیمپل ہے اب آپ کو پتہ نہیں کہ جب ہمیں کسی چیز کی فی یونٹ یا معلوم کرنا تو ہم ڈوائیٹ کرتے ہیں اور جب ہم ملٹی پیائے کرنا تو ہم کیا کرتے ہیں اس سے ملٹی پیائے کرتے ہیں قلaconین سیناائیے کے پلیائے کر آ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک کو پتہ دوھ کے انٹر آکٹر کیا ہوتا ہے انٹر آکٹر وہ بندہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے عوام شیئرز نہیں خریددے تو کمپنی کی ساتھ ایگریمنٹ کر لیتی ہے اسے پیسے دے کے وہ شیئرز خرید رہتے ہیں اور بعد میں آہستہ آہستہ کو عمام میں جہاں سیل آؤٹ کرتے ہیں تو اسے انڈر رائٹر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کی گرانٹی لیتا ہے ٹھیک ہے شیئر اس نے جاری کرتی ہے پاس ہے جنرل انٹیززنڈا گوکس اپ کمپنی اینڈ ڈرافٹ ہے بیلنس شیٹ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جی دیکھیں میرے پاس دیکھیں پانچ پچاس دار شیئرز ہیں ٹھیک ہے ہنتے میں شے سے ملٹی پلیا یہاں جائے تو کتنے آپ got н ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے included paar۶ واڑ ڈیک ہے آپ کو سمجھ جاری ہے پانٹالیس ہزار جو شیئر ہیں چلستہ آئے دیکھیں جالیا یہ شیئرز ہیں اگر میں ٹھیک کا ٹھیک لکے بدھو mais ڈا رہی بارہ بارہ ایک اس نے لہاں پانچ ازار شیئر اس کو لے گیا انڈرائٹر تو ایک اتنے کا دس کا ٹوٹل کتنا پچاس ہزار اگر میں ان دونوں کو پلس کروں تو اے رباس کی آجے گا پانچ لاکھ ٹک ہے ٹوٹل یہ ہے لیکن اس کو اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا دیکھیں سمپلس ہے اسے بس قسطوں میں اس نے آدھا عمام کو دے دی آدھا انڈرائٹر لے گیا اور بچے کہ پتہ نہیں پانچ ہزار کہاں سے آگئے ہیں کیا کریں گے بہت ایزی ہے سمپلس آپ نے گبرانی ہے اب پتاتے ہیں یہ کوسٹیں کیسے سوپ کرنے ہیں اچھا ٹی پہلے انٹری کیا پاس کرنے ہیں آنکھیں پاں گے گے سمپل اب میں کوئی جنرل وغیرہ دی بنا رہا کیونکہ ٹائمز ہی زیادہ کروں گا پہلے میں نے بتا دی ہے کیسے کرنے ہیں آپ کو پتہ بھی چل گئے بینک اکاونٹ شیئر اپلیکیشن اکاونٹ ٹھیک ہے بینک اکاونٹ شیئر اپلیکیشن اکاونٹ بینک شیئر اپلیکیشن یہ جی پہلے انٹری پاس ہوگی اب اماؤن کو چکر ہے کہ اماؤن کونسی آنی ہے یہی تو چیز آپ کو پتہ نہیں ہے سب سے مین چیز آ جائے گی کوسٹنگ طرف غور کیجئے گا کیا لکھا ہوئے کہ اپلیکیشن پر رسیف یہ غور سے دیکھیں اپلیکیشن پر رسیف 45,000 شیئر اب باس کا نیچے لکھا تھا اوپر قویسٹنز میں نیچے لکھا تھا اس نے اوپر لکھ دیا گبرانا بھول کو نہیں آپ نے کہا کرنا ہے 45,000 شیئر کو ملٹیپلائی کرنا ہے دس کے ساتھ تو میرے پاس آجے گا چار لاکھ پچاس ہزار ازلی چار لاکھ پچاس ہزار کریٹ میں پہلے انٹری پاس ہوگی ایکسٹر کشی نہیں آیا ہے اس لیے ایکسٹر کی انٹری پاس نہیں کریں اب بیچ میں اس نے یہ بھی چیز بتائی ہے میں ساتھ بتا رہا ہوں کونسیپٹ لے ہو جائیں کہ پانچ ہزار شیئر کون لے گیا انڈر آئٹر ہے اب جب بھی انڈر آئٹر شیئر دیکھے جائے گا ظاہرہ وہ بینک کا تو ہے اس بھی بیچ میں لیکن کمپنی کے ساتھ اس کی ایگریمنٹ ہو رہی ہے آپ دیکھیں انٹری دونوں سیم ہے لیکن فرق کہاں پہ آگا یہ دیکھیں بینک کو آپ نے ڈیابیٹی کرنا ہے لیکن اگریمنٹ کس کے ساتھ کیا کمپنی کے ساتھ یادی کمپنی کا کیپٹل انکریز کرنے کے لیے کیا کیا اس نے اس کو پیمنٹ کر دی یاد کریں جب بھی انڈر آئٹر آپ کے شیئر دیکھے جائے گا تو بینک کو ڈیابیٹ کریں گے لیکن شیئر اپلیکیشن کو آپ ڈیابیٹ نہیں کریں گے بلکہ کیپٹل کو کریں گے اب دیکھیں پانچ ہزار لکھے گیا اور ایک شیئر کی ویلی کتنی کی تھی دس کی پچاس ہزار آگیا اور پچاس ہزار یہاں پر آگیا سیپل کوئی مسئلہ بلکل بھی نہیں ایزی ہے یہاں پر آپ لکھیں گے کہ بینک شیئرز ٹیکن بائی انڈر رائٹر یہ انڈری سب بھی کرنی جب پوچھی جائیں یہ نہیں کہ آپ نے سب میں کرنی ہے بعض سے پوچھی نہیں ہوتی صرف دو انڈری آن پاس کرنی تو آپ نے وہ ہی کرنی ہے بچے کیا کرتے ہیں وہ ہر انڈری آن پاس کرتے ہیں سٹیٹمنٹ بھی وہ چیز پوچھی نہیں ہی تو ہم نے بھی نہیں کرنی اگر اسے دو انڈری آن پوچھی تو آپ نے بھی دو کرنی بس جان چلائیں اب یہ دو انڈری آن پاس ہو گئی ہیں اب کون سی انڈری بچتی ہے آپ کی اسے ٹرانسفر کرنے کی انڈری آف تلاس بھی کرنی ہوتی ہے یہ پہلے اب دیکھ لیں ٹھیک ہے امیدہ سمجھ آگئی ہوگی اب آتی ہی کہ جو ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے یہ لے جی شیئر اپلیکیشن اکاؤنٹ شیئر کیپٹل اکاؤنٹ یہاں پر آپ نے کیا لکھنے ہیں بینگ شیئر اپلیکیشن ٹرانسفر ٹو کیپٹل اکاؤنٹ اچھا اب اماؤنٹ کونسی آنی ہے اب یہ ذہنیں بٹھا لیں دیکھیں ٹوٹل اماؤنٹ کی بات کریں کہ اس میں کونسی اماؤنٹ ہمارے پاس آنی چاہیے کہ جو آپ کیپٹل میں ڈھا رہے ہیں کیا نہیں چاہیے شیئر اپلیکیشن اکاؤنٹ میں کونسی اماؤنٹ آپ کے پاس آنی چاہیے جو آپ ڈھا رہے ہیں اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کونسی آنگی سیمپل سی بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جی پنتالیس ہزار کی شیئر آپ کے پاس آئے تھے اور ایک شیئر کی ویلی کتنی تھی دس کی ٹوٹل کتنا بن گیا چار لاک پچاس ہزار پانچ ہزار شیئر کون لے گیا اور ایک شیئر کی ویلی کتنی تھی دس کی ٹوٹل کتنا بن گیا پچاس ہزار اور اگر میں دونوں کو پلس کرو تو میرے پاس کتنا آگیا پانچ لاک یعنی کیپٹل کتنا ٹرانسفر ہونا چاہیے ہمارے کمپنی میں وہ ہونا چاہیے ٹوٹل پانچ لاک کا آپ نے گبرانہ نہیں ہے صرف شیئرز ڈیوائیڈ ہو گیا لیکن کیا ہو گیا کہ ٹوٹل ویلی آپ کی پانچ لاک ہی بنتی ہے بہت سیمپل ہوا یہ ہے نا کہ کمپنی نے پانچ ہزار شیئر جاری کر لیا پانچ ہزار ایگریمنٹ ہوا انڈرائٹر نے کہا جی میری آپ سے خریدتا ہوں میری گرنٹی یا آگے گرنٹی دیتا ہوں کہ میں ہمارے میں سیل آؤٹ کر دوں گا تو اس نے جو یہ زمانت لیا ہے اس کو انڈرائٹر کہتے ہیں مطلب جو آدمی یہ کام کرے کمپنی سے شیئرز خرید دے ایگریمنٹ کے طور پر مجھے یہ آپ دے دے یا آگے میری گرنٹی دیتا ہوں کہ میں ہمارے میں کٹے دے سیل آؤٹ کر دوں گا اصل میں کتنے تھے پچاس کے تیل دیکھیں تے اوپر آپ دیکھیں یہ دیکھیں گئے ہیں کلیر کرا دوں ایشو کتنے کی ہے پچاس ہزار کے ہے ٹھیک ہے لیکن کیا آگے ڈیوائٹ ہو گئے پنتاس ہزار کے شیرز آپ نے جاری کی ہے ایشو اصل میں پچاس ہزار کے ہوئے تھے لیکن ہم نے ریسیو کتنے کی ہیں وہ پنتالیس ہزار کے تھے اور باقی جو بچ گئے تھے نا وہ انڈر ایٹم نے لے لیا ان سے یعنی تقسیم ہو گئے لیکن اصل میں پچاس ہزار کے تھے تو یہاں تک لیر ہو گیا یا میں آپ اس کی بیلیشت بتا ہوتا ہوں کہ کرنی کیسی ہے بیلنشیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے یہ ریجی ایسرز ہے یہ روپیس ہے یہ آپ کا لائیبیلیٹیز ہے اور یہ آپ کی روپیس ہے اچھا بیلنشیٹ میں بینک بیلنس میں نے کیا آپ دیا تھا جو آپ کے کیپٹل میں آیا ہے بینک بیلنس آپ کے پاس کے ہے پانچ لاکھ بڑا سیمپل ہے اب یہاں پہ آتے ہیں اثرائز کیپٹل چھوڑ دے اچھوٹ کیپٹل اب بتائیں کتنا ہے عوام کو جاری کے تھے پنتالیس ہزار شیئرز ٹھیک ہے اور ایک کتنے کا تھا ایچ شیئرز ٹین ایچ ایک شیئر کتنے کا تھا دس کا تھا سیمپل ہے یہ چھوڑے چال لاکھ آگیا ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ کتنے انڈر آیٹر کا بھی ادھر ہی آئے گا لائیبلیٹیز ہوتی کیونکہ ذیمہ داری ہوتی ہے اس نے گرانٹی دیا اس نے واپس کرنے ہی تک پانچ ازار شیئرز ٹھیک ہے یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں شیئرز ٹین ایچ بائے انڈر آیٹر ٹھیک ہے یہاں ایچ بائے انڈر آیٹر کا بھی بہت دیا ہے اس کو بھی بان کر دیا اب چار لاکھ پچاس ہزار ہے پچاس ہزار ایٹ کرے تو پانچ لاکھ آگیا ہے یہ بیلنس نیچے آگیا ہے یہ پانچ لاکھ آگیا ہے بہت سیمپل کوش آگیا ہے انڈر آیٹر کا بھی بتا دیا کہ اصل میں پھر میں آپ کو بات بتا دوں کہ کمپنی نے پچاس ہزار شیئرز جاری کیے تھے لیکنے اپلیکیشن اپلیکیشن رسیف کیتنی بھی ہے چار لاکھ پچاس ہزار کی ٹھیک ہے پانٹالیس ہزار کی ہوئی ہے تو پانٹالیس ہزار کو کیا ہوئی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پہلی ایٹری آپ نے اسی ایمانٹ سے پاس کرنی جتنی ایپلیکیشن رسیف ہوئی کم آئی ہے زیادہ آجے تو وہاپس کرنی پڑتی کام کو کوئی چکر نہیں ہوتا لیکن جو پانچ ہزار شیئرز سے وہ انڈر آیٹر نے لے لی تھی گرانٹی کی طور پر تو اس کی انٹری ہم نے علاقہ پاس کی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ہم مہتر ویسے سیمپل ہی کوسٹن آتے ہیں امتحان میں مشکل نہیں آتے بڑا ایسی طریقے سے بتاتے ہیں اگر آپ کو سرپ کلیر ہے تو اس میں کوئی اتنا مشکل بات نہیں ہے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھ نہیں ہے تو کمیرس کے ہم کوشش کریں گے اس سے بھی زیادہ سانتی کے سمجھانے کی تو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کی جائے گا سبسکرائب کی جائے گا نیچے دیئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو ہے اس کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے آپ کو دوستوں میں شیئر کریں